اللہ تعالیٰ ان میں ایک نعمت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازجار ہیں یہ آپ پودے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں سرسبت و شادہ باغ ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ آج آپ دیکھیں اس کا بڑا فقدان نظار آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جس طرح پہلے باغبانی کیا کرتے تھے لوگ پودے لگایا کرتے تھے لوگ گھملے سجایا کرتے تھے اب اس سے انٹرسٹ نکلتا جا رہا ہے آپ یقین مانیں یہ جو پودے لگانا یہ ٹہنییں لگانا اس کا ثواب کتنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتب قبرستان سے گزرے تو اللہ کے رسول ایک قبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا کہ ان قبروں پر آزاب ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ایک ٹہنی لی اور اس ٹہنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبروں میں گاڑ دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہیں گے اللہ کا ذکر کرتی رہیں گے تو قبر پر آزاب نہیں ہوگا تو معلوم کیا چلا کہ یہ وہ یعنی کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ جب اللہ کے یہ بندے درخ لگاتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے تو خدارہ اپنے گھروں کا بات کیجئے ان درختوں سے ان اشاروں سے ان ٹہنیوں سے اور اس کے دنیاوی بڑے فوائد ہیں دینی بھی بڑے فوائد ہیں دینی فوائد تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب یہ پودے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رحمت ہوگی اور اللہ کی رحمت جب بندے برستی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ گناہگار ہے کہ نیک ہے اللہ جب رحمت برساتا ہے تو بڑی خود برساتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میرے پیغام کو سمجھیں گے اور پودوں سے محبت کرنا درختوں سے محبت کرنا یہ اسلامی شعار بھی ہے یعنی کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ضرمائیں ومعطاف اللہ ویلہ